سوراست کے پور بندر اور امریلی کے کئی لوگ افریقہ کے کئی دیشوں میں جا کر وہاں بہت بڑے ادھوک پتی بن گئے جیسے نانجی بھائی میتا مادفانی گروپ کے مادفانی اور ویسوارا کے کیشوالا گروپ کے کیشوالا پھر ان کی فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے پور بندر کے آسپارک کے کئی چھوٹے چھوٹے گام کے لوگ محنت مزدوری کر کے انیسویں صدی کے شروعات میں چھوٹے چھوٹے جہاجوں میں بیٹھ کر افریقہ چلے گئے پور بندر کا ایک چھوٹے سے کام کا ایک دلیت ہندو یوں وقت مزدوری کرنے کے لیے ایک سٹریمر میں بیٹھ کر یوگانڈا پہچا بعد میں اس نے اپنی پتنی کو بلا لیا وقت گجرا وے دلیت ہندو دمپتی ایک بچے کا پیتا بنا وے بچہ یوگانڈا کا ناغریک پھر اور وقت گجرا وہ دلیت بچہ بڑا ہوا اس نے بھی شادی کی اور دو بیٹیوں اور ایک بیٹا ہوا وقت گجرتا گیا انیس سو بہتر میں یوگانڈا میں کروڑ تانہ شانر بھکشی ایدی امین نے تکتہ پلٹ کیا اور اس نے رات و رات فتوہ نکال کر مول یوگانڈا کے کالوں کے علاوہ سبھی دیش کے لوگوں کو بھلے ہی وے یوگانڈا کے ناغریک ہو یا نہ ہو ان کا سارا دھندہ ملکت سمان جبت کر لیا انہیں یوگانڈا کے ناغریک ہوتے ہوئے بھی دیش چھونے کا عدیش دے دیا بھارت پاکستان بنگلہ دیش کے تمام مول نوازی جو دو یا تین پیلیوں سے یوگانڈا میں رہتے تھے ان سب نے یوگانڈا سے باہر جانے کا فرمان دے دیا گیا حالات ایسے ہو گئے کہ یوگانڈا کے حبشی سینک بھارتی بستیوں جس میں سب سے زیادہ گجراتی تھے ان کی بستی میں جاتے تھے وہاں تمام اتیاجار کرتے تھے بھارت سرکار نے اس وقت وشیش فلائٹ چلا کر لاکھوں گجراتیوں کو یوگانڈا سے نکالا بہت سے ایسے لوگوں کو بریٹین نے اپنے دیش میں شرط دے دی پہلے انہیں بریٹیش کیمپ میں رکھا گیا ویدلیت دمپتی بھی اپنے ایک چودہ سال کی بچی اور دو چھوڑے بچوں کو لے کر مہینوں تک ریفیوزی کیمپ میں رہے دلیت بچی کا نام تھا بسندی مکوانا ویدلیت دمپتی کئی سو کلومیٹر پیدل چل کر بریٹیش کیمپ میں گئے تھے اور آستے میں ان کے ایک بچے کا دکھت نیدن بھی ہو گیا بعد میں بریٹیش شرط نے اس کیمپ میں رہنے والے تمام شرط ناتیوں کو بریٹین بھیجا جس میں وہ چھوٹی چھوڑا سال کی کشوری بچی بسندی مکوانا بھی اپنے ماں باپ اور ایک بھائی کے ساتھ بریٹین آ گئی اور وقت گجرا کئی سال بعد ایدی امین کا بھی تکتہ بلٹ ہو گیا اور اس نے کئی ٹن سونا اور کئی ملین ڈالر پلین میں رکھ کر سعودی عرب بھاگنا پڑا پھر اور کچھ درشک گجرے ایدی امین اور سعودی عرب میں کڈنی کی بہت خطرناک بیماری ہو کئی سعودی عرب کے جدہ شہر کے سب سے بڑے ہسپٹل میں اسے وی آئی بھی مریج کی طرح لائے گیا کیونکہ خود ایدی امین کی پاس پیچے کی کوئی کمی نہیں دیوے کئی جہاں جو میں بھر کر ڈالر لے کر سعودی عرب آیا تھا دنیا کے سب ہی دیشوں میں کھوچ کی کی کون سا ڈاکٹر ہے جو کڈنی کا بہت اچھا سپیشلسٹ ہے یعنی نیفرولوجسٹ تب پتہ چلا کہ کناڑا میں ایک مہیلہ ڈاکٹر ہے جو کڈنی کی بہت پڑی ڈاکٹر ہے اس مہیلہ ڈاکٹر کو ترنت وشیش ویمان سے سعودی عرب پہنچایا گیا اس مہیلہ ڈاکٹر نے سعودی عرب کے وکھیات ہسپیٹل میں جا کر ایدی امین کا بہت رسکی ڈیمو اور ڈائیلیسز کیا اور زیادہ اچھے علاج کے ساتھ اسے ایک ائر ایمبولینس سے کناڑا سے کے ہسپیٹل میں شفٹ کیا گیا ایدی امین نے کئی بار اسے فیش لینے کے لیے کہا لیکن اس مہیلہ ڈاکٹر نے ہر بار فیش کے لیے منع کیا فریدی امین ایک دم ٹھیک ہوا اسے واپس سعودی عرب لائے گیا سعودی عرب پہ چلنے پھر لائک ہو گیا فریدی امین نے ہاں چھوڑکا اس مہیلہ ڈاکٹر سے نیفرن کیا تو آپ اپنی فیش لے لیجئے آپ کی وجہ سے آج میں جندہ ہوں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کو فیش لینی چاہیے تب اس مہیلہ ڈاکٹر نے کہا کہ فیش کی بات جانے دے دیئے اب آپ کو میں اپنے بارے میں بتاتے ہو اس مہیلہ ڈاکٹر نے کہا میرا نام ڈاکٹر بسنتی مکوانا ہے میں ایک بھارتیاں مولکی ہوں کبھی آپ کے دیش یوکانڈا کی ناغرک تھی میں گجرات کے مہاتمہ گانڈی کی دھرتی پور بندر سے ہوں آپ کے وجہ سے میرے ایک پیارا چھوٹا سا بھائی علاج کے بغیر مارا گیا کیونکہ ہم کئی سو کلومیٹر پیدل چلے آپ کے سینکوں نے ہمارے اوپر بھید اتیاجار کیا اندھے میں ہر مہینوں تک شرناتی شیوت میں رہے دانے دانے کے مہتاشتے گھنٹوں لائنے لگا کر ہمیں ایک پیکٹ بسکٹ ملتا تھا کسی طرح سے ہم ڈیٹین آگئے میں نے صرف چودہ سال کی جندگی میں آپ کی وجہ سے جندگی کے سب سے کٹھو اور انبھو سے جھیلا میں نے پڑھائی کی جیویت رہنے کے لیے کٹھو اور محنت کی بعد میں میں نے لندن سے ایم بی بی ایس ایم ایس کیا اور میں نے امریکہ سے کڈنی میں وشیش شکتہ حاصل کی نہیں نہیں آپ نے جو میرے ماتر پیتوں کو ادھار دیا اس کی وجہ سے کوئی سالوں بعد ان کا بھی دکت نیدن ہو گیا آپ کے پرتی نیدی جب کنیڈا سے میرے ہاؤسپٹل میں آئے آپ کو سعودی عرب میں ایک وی آئی پی مریض کا علاج کرنا ہے اور آپ کو مو مانگا پیسہ دیا جائے گا میں نے منع کیا کہ میں نے اس مریض کا نام کیا تھا وہ نے کہا ایدی امین تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک پیسہ بھی نہیں لوں گی لیکن میں آپ پر چکستہ اوشیہ کروں گی یا سون ایدی امین فوٹ فوٹ کر رونے لگا ڈاکٹر بسنتی مکوانا کے پیروں پر گر کر شما یاج نہ کی اور ڈاکٹر بسنتی مکوانا بینہ پیسے لیے کنیڈا اپنے ہاؤسپٹل میں چلے گی بعد میں کئی بار انہیں ایدی امین کے علاج کے لیے کنیڈا سے سعودی عرب بلائے گیا لیکن ایک بار میں انہوں نے فیس نہیں لی انت میں ڈاکٹر بسنتی مکوانا کے سامنے ہی سولہ اگست دو جات تین کو روتے ہوئے چلاتے ہوئے پاگلوں کی طرح سر پٹکتے ہوئے ایدی امین مر گیا مرنے سے پہلے اس نے اپنی وسیعت میں لکھا کہ اس کی جو بھی دولت ہے وہ ڈاکٹر بسنتی مکوانا کو دی جائے لیکن خودہ ڈاکٹر بسنتی مکوانا نے اس کی دولت نہیں لی بھارتیوں نے پراتن کال میں سمپور وشو میں بینا یود کیے بینا رکت بھائے سناتن دھرم کیسے پرسارت کیا اگوز کی ایک جھلک پروت پرسند میں سپسٹ دیکھنے کو ملتی ہے